اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اچھا جی آج کی جو ریسے پی میں آپ کو دینے لگی ہوں وہ بہت زبردست قسم کی ریسے پی ہے جو لوگ بڑے ہیں بچے ہیں جوان ہیں سب کے لیے فائدہ مند ہیں جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہیں کمر میں درد ہے اور جن کے سر میں درد رہتا ہے جن کو تکاوت رہتی ہے جن کے بال گرتے ہیں جن کو رات کو نین نہیں آتی ہے آپ کی امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے اور آپ کے ہیڈک جن سے ہوتا ہے اور آپ کی جن سے ہے رات کو نین نہ آنے کی جو مسائل ہوتے ہیں ان سب کو حل کرتا ہے چلیں جی چلتے ہیں ریسے پی کی جانب اس میں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہوں گے سفیت تل اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گے کھجوریں بدھام کاجو پستا اور اکھروٹ وغیرہ اور رائی فروٹ جن سے ہے آپ اپنے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں آپ ڈالیں گے چاروں مغز اور پھول مخانے بھی آپ ڈالیں گے اور ان چیزوں کو آپ نے جن سے تمام چیزوں کو لے کے آپ نے ڈرائی روست کر لینا ہے تھوڑے سے آئل کے اندر ٹھیک ہے تمام چیزوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس ان کو تھوڑے سے دیسی گی کے اندر یا آئل کے اندر کچھ لوگوں کو دیسی گی نہیں پسند ہوتا اس کی سمیل پسند نہیں ہوتی تو آپ اس کو کسی بھی آئل کے اندر ڈال کے آپ اس کو ڈرائی روست کر لیں گے بس دو دو تین تین منٹ آپ نے ان کو چلانا ہے اور ان کو نکالتے رہنا ہے نکال کے بے شک آپ ایک ہی جگہ پہ ان کو اکٹھا کر لیں یہ دیکھیں اس میں کاجو و دام پستے اور اس میں اکھروٹ اس میں چاروں مغز سب کچھ ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھا سا فائن گرائنڈ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے بس جی پھر کجوروں کی آپ نے گھٹلیاں نکال دینی ہے نکالنے کے بعد ان کجوروں کو آپ نے اس طرح دو تین چمچ دیسی گھی کے اندر آپ نے ان کو ملٹ کرنا ہے آگ کو آپ نے ہلکا رکھنا ہے تو آپ نے اس طرح اس کو جن سے کجوروں کو ملٹ ہونے تکر ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی سی ملٹ ہو کے یہ ایک ہلوا سا بن گیا پھر اس کے اندر جتنی تمام چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے بس ان کو مکس کرنا ہے اس کے اندر آپ نے مزید کوئی آئل کچھ بھی نہیں آپ نے ڈالنا کجوریں بھی اتنی ہی کافی ہیں تقریباً یہ تقریباً پندرہ سے سولہ کجوریں ہوں گی نرم والی آپ نے کجوریں لینی ہیں سکت نہیں لینی کجوریں لینی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے اس کو آپ نے ہلکا سا نیم گرم سا رکھنا ہے آپ نے زیادہ تیز گرم بھی نہ ہو بس آپ نے اس کو دو تین چمچ اس طرح اچھی سے ہلانا ہلانے کے بعد آپ نے اس کو جن سے ہلکا سا گرم ہوگا تو آپ نے جنسا اس کے لڑو بنانا سٹارٹ کر دینے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جنسا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تھنڈا ہونے کے لیے راہ دی ہے یہ اب تھنڈا تقریباً یہ ہو چکا ہوا ہے اور ہلکا ہلکا گرم بھی ہے یہ اتنا گرم ہے کہ جو آپ کے ہاتھ ہیں اس کو سائے سکے تو بس جی آپ نے ہاتھوں کے تیلیوں پہ جنسا آئل کو اچھی طرح لگا کہ بس آپ نے اس کو دبا دبا کے اس کے گول سے لڑو بنا لینے ہیں اور یہ یاد رہے کہ آپ نے ہاتھوں پہ آئل ضرور لگانا ہے کیونکہ پھر اس طرح ان کی شیئے پچی نہیں بنیں گی تو جی مزیدار سے بن کے آپ کے امیون بوسٹر جنسے لڑو تیار ہیں یہ بچے بڑے جوان سب کھا سکتے ہیں آگے سردیاں آ رہی ہیں آپ اس کو بنا کے رکھیں اور روز کا ایک لڑو جنسا کھائیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ